بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہو گیا یہ ہماری بیس کوٹ کی پاکٹ ہے یہ کیسے لگانی ہے یہ آج ہم سیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے سلائی لگانی پر کر دیا یہ ایک سلائی ہماری مکمل ہوگا یہ در سے دھاکے جو ہیں وہ کٹ دینے آپ کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ نے ایسے کرنا ہے کہ یہ آپ کے پاس ستر ہے یا اس کے ساتھ کا ملتا جلتا کپڑا ہے بہتر تو اسٹر ہی ہونا چاہیے یہ اس کپڑے کو اسٹر بولتے ہیں یہ اسٹر ہے یہ کپڑے کو ہم نے اس طرف کر لیا اور اس طرف کرنے کے بعد یہ ہم پیر کی سلائی لگائیں یہاں سے ہی ہم نے پاکٹ کی سلائی لگائی تھی وہاں سے ہم یہ اسٹر کی بھی سلائی لگائیں ادھر ہم نے ٹانکے کو پکا کیا اور یہ سیدھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سٹارٹ کر کے پورا توڑ اس جگہ تک لگائے یہ ہماری دوسری سلائی بھی مکمل ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمان جو تاگے ہیں وہ کٹ دیئے ہم نے پرمیان میں ہم نے یہ کپڑائی اس طرف کرنا ہے یہ اس طرف ہے یہ ہم نے کٹ دیئے یہ کٹ لگا دیئے ہم نے یہ سیدھا کٹنا ہے ایسے اتنا چھوڑ کے آپ نے اس تاگے کے ساتھ کٹ لگانا ہے ایسے پھرے آپ نے ایسے کٹ لگانا ہے اس طرف یہ ہمارے کٹ ہو گئے مکمل اب اس کو کبھا کے دوسری طرف اس طرف کٹ لگانا ہے یہ بھی ہم نے اس طرف کٹ لگا دیا یہ بھی ہم نے یہ برابر بہانے اس طرف کٹ لگانا ہے ادھر سے یہ ہمارے کٹ مکمل ہو گئے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس کو پکڑ کے ایسے اس کو آپ سلائی لگانی ہے آپ نے یہ نیچے چلا جائے گا یہ واہلا حصہ نیچے چلا جائے گا یہ اس طرح اس کے اوپر آپ نے جیدر سے سلائی شروع کی تھی ادھر سے ہی سلائی اتنی لگا دینی اوپر یہ ہماری سلائی مکمل ہو گئی آپ نے تاکے جو ہیں وہ کٹ دینی ہے نیچے سے بھی اور اوپر سے یہ ہمارے تاکے ٹاٹ ہو گئے آپ نے اس کپڑے کو اس طرح پکڑ کے اندر کٹ یہ کپڑا جو ہے وہ مکمل اندر چلا جائے گا اس طرح سے بھی اور اس طرح سے یہ کپڑے اندر چلے گا یہ بھی آپ نے اندر کو پلٹ دے گا یہ ہمارے کپڑے اندر یہ ہماری جو نظر آ رہی ہے یہ بھر یہ ادھر رہنے دینی ہے اور اس طرح پکڑ کے آپ نے بہتر دو ہے آپ اس طرح لگا لیں اگر اس طرح نہیں لگانا چاہتے جلدی ہے آپ کو دو سلائی اس طرح آپ نے پکڑ کے اوپر کھینچ کے پکڑنا ہے ایسے ایدھر ایدھر سے نیچے سے بھی کھینچ لینا ہے تاکہ کپڑا جو ہے وہ نیچے نہ آجائی کوئی بھی اس طرح آپ نے کھینچ کے اس طرح آپ نے پکا کر کے سلائی لگا دینا ہے اوپر اس کے بہت سارے طریقے ہیں لیکن یہ آسان طریقہ ہے سب سے اس طرح آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی پکڑ لگانے میں اچھی طرح پکڑ بھی بن جائے گی آپ کی یہ کچھ دردی ایسے کرتے ہیں کہ ادھر نشان ڈال کے اس کپڑے کو ادھر پکڑ کے پھر ایسے گھما کے ادھر بھی سلائیڈ کر دیتے ہیں لیکن آپ نے اوپر ہی گھر دینا ہے اتنا ایشو نہیں ہے اس لئے اس کے اوپر سلائیڈ کر دینا ہے اس طرح پکڑ کے آپ نے یہ دو ہے آپ نے اوپر سلائیڈ کر دینا ہے اس طرح یہ ہو گیا آپ نے تانکے کو پکا کر دیا یہ اندر والا جو کپڑا ہے یہ والا یہ اس کو آپ نے اسے نوک کاٹ کر دینا اس طرح تاکہ تاکہ بغیرہ نہیں یہ ہو گی آپ کی یہ تانکہ ستاہی نہیں لگا ہم نے دوارا لگا رہے ہیں یہ دوستو اب اس طرح یہ دونے کپڑے ہیں وہ آپ کے آگے ہیں آپ اس کو ادھر کٹ لگا کے ادھر اینچی کے ساتھ ادھر ارکل کے کٹ ڈال کر جتنی جتنی سلائی ہے آپ اس کو اس طرح ایرن کے ساتھ فولڈ کر سکتے ہیں اگر فولڈ نہیں کرنا جاتے تو ایسے ہی جو یہ اس کے اوپر ہی کم آکے سلائی لگا دیں یہ ہوگی یہ جو زیادہ کپڑا ہے آپ کٹ سکتا ہوں اس طرح اپنے پکڑے اس طرح کمانی ہے یہ نیچے والا کپڑا فولڈ نہیں یہ سیڈوں والا فولڈ ہے اس لئے ہم نیچے والا جو ہے وہ پیر چھوڑ کے لگائیں یہ اتنی سلائی چھوڑ کے لگانی ہے آتے بعد میں کپڑا نکلے نہیں چھوڑ کے لگائیں یہ آپ اس طرح جو ہے سلائی چھوڑ دیں یہ ہے تو یہ آپ کی جیب جو ہے وہ مکمل ہوگی ہے اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں آپ کی جیب جو ہے وہ مکمل ہوگی ہے اس میں کوئی پریشانی والی بات ہی ہے کہ کیسے جیب لگانی ہے کیسے جیب لگانی ہے بات ٹھیک